اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل ووچ ٹائم دوستو اپنا گھر بنانا اور اسے دنیا کی نظروں میں لانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے دوسروں سے الگ گھر بنانے کی خواہش میں لوگ اپنے ہی گھر پر عربوں روپیہ خرص کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گھر دوسروں سے الگ ہو جائے اور دنیا کی نظروں میں آسکے لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے گھروں کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں دنیا کی نظروں سے دور ان چھپے ہوئے گھروں کو دیکھ کر آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا آپ نے دنیا کے بڑے سے بڑے گھروں کو تو دیکھا ہوگا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے گھر انٹیلیا کو بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ معلومات تو آپ کے پاس ہوگی ہی لیکن دوستو دنیا کی نظروں سے بچنے کے لئے کچھ لوگ ہیڈن ہاؤسز بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی چھپے ہوئے گھروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کیا دنیا میں واقعی ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جو کہ دنیا کی نظروں سے بہت زیادہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو چلو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب نمبر سیون فال آؤٹ شیلٹرز دوستو فال آؤٹ شیلٹرز کا انونشن جنگ کی صورت میں خطرے سے بچنے کے لئے ہوا تھا انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکابن تک چلنے والے کولڈ وار کے دوران نیوکلئر وار کا ڈر لگا رہتا تھا اور اسی وجہ سے بچاؤ کے لئے اس جگہ پر فال آؤٹ شیلٹرز تعمیر کیے گئے دوستو تعمیر ایسے کی گئی کہ نیوکلئر ایکسپلوزن ہونے کے باوجود فال آؤٹ شیلٹر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا شیلٹر میں موجود لوگ محفوظ رہ پاتے ہیں اور اس فال آؤٹ شیلٹر میں جینے کے لئے ضروری تمام سہولیات موجود ہیں اس شیلٹر میں کنٹرول روم اپارٹمنٹس جیمز ریسٹرانٹس سویمنگ پول جیسی تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں اور کئی یورپی ممالک نے آج بھی فال آؤٹ شیلٹرز کو محفوظ بنائے رکھا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے نمبر سکس روف ٹاپ ہاؤسز کبھی آپ نے کسی انچی اور بڑی بلڈنگ کے چھت پر دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا موجود ہے کبھی آپ نے دیکھنے کی کوشش بھی کیے ہے تو آپ کو بلڈنگ کی چھت نظر نہیں آئے گی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ انچی بلڈنگ کے چھت پر اپنے گھر بنا لیتے ہیں چین کے شہر جاؤزوا میں ایسے ہی ایک شاپنگ مال جیوچین انٹرریشنل پلازا کے اوپر چار خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں آٹھ منزلہ اونچے شاپنگ مال کے چھت پر بنے ہوئے یہ گھر کسی بھی عام شخص کو نظر نہیں آ سکتے چھتوں کے گھر بنانے والے ان لوگوں کی چاہت دوسروں کی نظروں سے بچ کر اکیلے زندگی گزارنے کی ہے لیکن زمین ناملنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے گھر چھتوں پر ہی بنا لیے ہوں گے اور دوستو یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ لوگ ان گھروں میں آخر کیسے اپنی خوشی گزارتے ہیں نمبر فائیو سوڈزر لینڈ میں بنا یہ ویلا کافی اروکھا اور خوبصورت ہے دور سے دیکھنے میں کسی ڈش انٹینہ کے جیسا ہے اور قریب جانے پر اس کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے اس ویلا کو قدرت کی خوبصورتی سے چھیٹ چھاڑ کیے بنا بنایا گیا ہے اور دوستو اس ویلا کی ڈیسائننگ بیجان ماسٹر بویک اور کریشین مولر نے کی ہے ویلا کو انڈرگراؤنڈ بنایا گیا ہے اور اس میں تمام لیکجوریس سہولیات موجود ہیں ویلا کے اندر جانے کے بعد ہی کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا شاندار گھر ہے اور کتنی پرتائش زندگی یہاں پر گزاری جا سکتی ہے نمبر فور بان کنورجن بان کنورجن کو ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو لیکجوری زندگی گزارنا تو چاہتے ہیں لیکن دنیا کی نظروں سے بھی بچنا چاہتے ہیں بان کنورجن کو انہوں نے باہر سے بلکل ہی عام طریقے سے بنایا ہے اور اندر تمام لیکجوریس چیزیں موجود ہیں اسے باہر سے ٹین کے شیڈ اور لکڑی سے بنایا گیا ہے بان کنورجن جس کے اندر لیکجوری بٹرومز انٹیریر ڈیزائننگ باولنگ الائی اور انڈور سویمنگ پول بھی موجود ہے اس بان کنورجن کو چھے سو سکوائر فیٹ میں دو منزلہ پر بنایا گیا ہے دنیا کی نظروں سے بچ کر لیکجوری زندگی گزارنی ہے تو آپ بھی اپنے لیے بان کنورجن بنا سکتے ہیں اور اس میں رہنے کا مزہ کس قدر زیادہ ہے اس بات کا اندازہ بھی آپ تب ہی لگوا سکتے ہیں جب آپ اس خوبصورت جگہ پر رہیں گے نمبر تھری منشن ان کینین بول اس گھر کو پہار کے اندر بنایا گیا ہے اس گھر کو ایک کپل نے انیس سو چھاسی میں بنایا تھا اور ان کی چاہت تھی کہ وہ دنیا کے لوگوں کی نظروں سے دور پر سکون علاقے میں اپنی زندگی گزار سکیں اور ایک دوسری کو محبت کر سکیں اپنی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ کی اٹھا اسٹیٹ میں پہاڑ کی گود میں اپنے گھر کو بنایا دور سے دیکھنے پر یہ گھر نہیں پہاڑ کا ہی ایک حصہ لگتا ہے اور اس گھر میں استعمال سہولیات استعمال کی تمام سہولیات موجود ہیں سولر پینل فریش وارٹر ریٹنشن سسٹم یہاں پر موجود ہے باغیچہ اور سبزی کی کھیتی کرنے کے لائق زمین بھی یہاں پر دستیاب ہے اس گھر کو بنانے والے نے دوہزار سترہ میں اسے نیلاوی میں بیچ دیا تھا اور مو مانگے دام وصول کیے تھے نمبر ٹو نورویجین ماؤنٹین کیبن قدرت سے قریب رہنے کے شاقین لوگوں کے لیے یہ ماؤنٹین کیبن بنایا گیا ہے ماؤنٹین کیبن کو بنانے کے لیے پوری طرح قدرتی وسائل کا ہی استعمال کیا گیا ہے اس ماؤنٹین کیبن کو ایکرا جارڈن پہاڑ پر بنایا گیا ہے تین سو چھاسٹھ سکوائر فٹ کی جگہ پر بنے اس ماؤنٹین کیبن کو اکیس لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کیبن کو بنانے کے لیے لکڑی، گھاس اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے اور ماؤنٹین کیبن کے چھت پر لکڑی کا استعمال ہوا ہے اور لکڑی کے اوپر گھاس اگائے گئی ہے اور اسے اس ڈیزائن پر بنایا گیا ہے کہ نیچے سے دیکھنے پر یہ لگ بھگ زمین کے ساتھ ہی دکھائی دیتا ہے اور اس کیبن کے ڈیزائننگ اور اس کا آرکٹیکچر سنوہٹا نے کیا ہے کیبن تک جانے کے لیے پیدل ہی جانا پڑتا ہے یا صرف گھوڑے کے سہارے ہی جایا جا سکتا ہے بھیڑ بار سے دور جانا ہو اور قدرت کے قریب رہنا ہو تو یہ آپ کے لیے ایک پرفیکٹ اور امیزنگ جگہ ہے نمبر ون کریزی کلیف ہاؤسز دوستو شاید آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ نام سنا ہوگا لیکن یہ کریزی کلیف ہاؤسز کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتانے اور دکھانے والے ہیں اگر آپ کو دنیا کی بھیڑ سے دور رہنا پسند ہے اور ساتھ میں ایڈونچر بھی پسند ہے تو پھر کریزی کلیف ہاؤسز آپ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں کلیف ہاؤسز میں ساری لیکجری سہولیات موجود ہوتی ہیں کلیف ہاؤسز کے ڈیزائننگ کافی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے زیادہ تر کلیف ہاؤسز پانچ چھ منزلہ ہوتے ہیں اور ان میں ایک اپارٹمنٹ میں ملنے والی تمام لیکجری سہولیات موجود ہوتی ہیں کلیف ہاؤسز کو زیادہ تر سمندر کے پاس ملنے والی چٹانوں پر ہی بنایا جاتا ہے تاکہ ان گھروں سے سمندر کا نظارہ دیکھا جا سکے کلیف ہاؤسز صرف نو نو سے ہی جائے جا سکتا ہے یعنی صرف کشتی کا استعمال ہی آپ کر سکتے ہیں اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے لفٹ لگا ہوتا ہے کلیف ہاؤسز صرف ایڈونچر کے شوقین لوگوں کے لیے ہیں دوستو اگر آپ ایمیزنگ ایڈونچرز کو پسند کرتے ہیں تو کلیف ہاؤسز میں آپ کو ضرور جانا چاہیے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ دوستو یہ تھیاتس کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سا گھر سب سے زیادہ الگ لگا پسند آیا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل والس ٹائم کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ والس ٹائم کی تمام ویڈیوز آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ہی ملتی رہیں دوستو یہ امیزنگ ہاؤسز اور یہ جو امیزنگ شاہکار ہیں یہ دنیا کے مختلف مقامات پر موجود ہیں اور وہاں سے ہی ان کو اکٹھا کر کے ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس ویڈیو کو شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے